ایک بار سندرون گاؤں میں گرمی بہت بڑھنے لگی جس سے فسلیں سوکھنے لگی اچانک پتہ نہیں موسم کو کیا ہو گیا تھا اس بار برسات کے موسم میں بھی آسمان سے ایک بھی بوند پانی نہیں ٹپکا تھا سندرون گاؤں کے سب ہی لوگ بہت پریشان ہو گئے آخرکار انہیں پانی کے لیے در در بھٹکنا پڑ رہا تھا پتہ نہیں اس بار اندر دیب ہم سے کیوں ناراض ہیں برسات کا موسم ختم ہونے والا ہے پھر بھی آسمان میں کئی بھی کالے بادل نظر نہیں آ رہے مجھے تو لگتا ہے ہمارے پیارے سے سندرون گاؤں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے تب ہی یہ سب ہو رہا ہے نہیں تو آج تک کبھی بھی ایسے حالات دیکھنے کو نہیں ملے تھے میں تو جب بھی سندرون گاؤں کا نام لیتی ہوں تو مجھے وہ پیارے پیارے سندر پھول من کو موہنے والے نظاریں یاد آتے ہیں رادی کا آنکھیں بند کرتی ہے اور آج سے دو سال پہلے کے سندرون گاؤں کو یاد کرتی ہے سندرون بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے سوریہ ادھے کے سمیں سورج کی پہلی کرن پڑھتے ہی گاؤں میں چمک سی اٹھتی ہے چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے پنچیاں صبح صبح چہک رہی ہے اور بھوجن کی تلاش میں آسمان میں نکل پڑی ہے مہیلائیں کوئیں سے پانی بھر کر آ رہی ہیں کسان اپنے بیلوں کو لے کر کھیتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں بچے اپنا سکول بیگ لے کر سکول جانے کے لیے نکلے ہیں سب ہی لوگ سمپن اور خوشحال دکھائی دے رہے ہیں رادی کا ایک سنہرے سپنے کی طرح سب کو یاد کر رہی تھی کہ تب ہی ویریندر اسے سپنے سے جگاتا ہے ارے کہاں کھو گئی آج کل کھلی آنکھوں سے بھی سپنے دیکھنے لگی ہو کیا سپنا نہیں دیکھ رہی تھی آج سے دو سال پہلے کے سندرون کو یاد کر رہی تھی ہاں یار وہ بھی کیا دن تھے جب اس گاؤں میں خوشحالی ہی خوشحالی ہریالی ہی ہریالی اور چاروں طرف چکا چوند تھی لوگ اس گاؤں کو دیکھنے کے لیے یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے اور ایک آج کا دین ہے اس گاؤں میں جینا مشکل ہو گیا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا فصلے سوک جانے سے سارے گاؤں میں اناج کی قلت ہے کسی کے گھر میں بھی اتنا راشن نہیں بچائے کہ وہ ایک مہینے تک بھر پیٹ کھانا کھا سکے تم ایک مہینے کی بات کر رہی ہو ہمارے گھر میں تو ایسی حالت ہے کہ ایک ہفتے تک کبھی راشن صحیح سے نہیں بچائے مجھے ہی پتا ہے کیسے میری ماں اور بابا خود کو بھوکھا رکھ کر ہمارا پیٹ بھر رہے ہیں اے ایشور ہماری مدد کیجئے نہیں تو بھوک کے کارن ہمارا یہ سندر بن گاؤں ایک شمشان گھاٹ بن کر رہ جائے گا مجھے لگتا ہے ہمیں اس سمسیا کو دور کرنے کے لیے اپنے گاؤں میں ایک ہون کروانا چاہیے ہاں یہی صحیح رہے گا ویریندر اور رادی کا گاؤں میں جا کر سبھی لوگوں کو ہون کے بارے میں دکاتے ہیں سوکھے کی سمسیا کو دیکھتے ہوئے سبھی لوگ ہون کے لیے رازی ہو جاتے ہیں گاؤں میں بھگوان کے مندر کے سامنے ایک بہت بڑا ہون کیا جاتا ہے ہون ختم ہونے پر اس گاؤں میں ایک سادھو بابا آتے ہیں بھکشام دے ہمائی سادھو بابا ایک ایک کر کے گاؤں میں سب کے دروازے پر جاتے ہیں ہے مائی یہ سادھو کئی دنوں سے بھوکھا ہے کچھ کھانے کے لیے دے دو بابا گھر میں تو کل رات سے چولہ نہیں جلا ہے میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن کھانا بناتی ہوں کیونکہ گھر میں پریابت راشن نہیں ہے یہ سن کر سادھو بابا جیسے ہی اس گھر سے نکلنے لگتے ہیں وہ عورت سادھو بابا کو آواز لگاتی ہے رک جائیے بابا آپ میرے دوار سے کھالی ہاتھ نہیں جا سکتے اور وہ عورت گھر میں جو بھی راشن بچا ہے وہ سادھو بابا کی جھولی میں ڈال دیتی ہے ایشور تمہاری رکشہ کریں اور تمہارے سارے سنکٹوں کو دور کریں سادھو اس عورت کو آشروات دے کر اور بھکشا لے کر وہاں سے دوسرے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں سادھو کو ایک کٹیا دکھائی دیتی ہے جس میں ایک پریوار کھانا کھا رہے ہیں بھکشام دے ہی سادھو کی آواز سن کر پریوار کا مکھیا باہر آتا ہے اور انہیں اپنے حصے کا کھانا دے دیتا ہے سادھو اس مکھیا کے حصے کی ایک روٹی کھاتے ہیں پر اس سے سادھو کا پیٹ نہیں بھرتا سادھو کے چہرے پر اسنتشٹی کے بھاؤ دیکھ کر پریوار کا مکھیا اندر جاتا ہے اور اپنی بیوی کا کھانا لا کر بھی سادھو بابا کو دے دیتا ہے سادھو بابا یہ ایک روٹی اور کھا لیتے ہیں پر اس سے بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے سجن پورش تم نے یہ ادھورا کھانا کھلا کر میری بھوک کو اور بھی بڑھا دیا ہے یہ لیجے بابا آپ میرا بھی کھانا کھا لیجے یہ لیجے سادھو بابا آپ میرے حصے کا بھی کھانا کھا لیجے اور اپنی بھوک مٹائیے سادھو بابا یہ سارا کھانا کھاتے ہیں اور اس پریوار کی سیوہ بھکتی کو دیکھ کر انہیں آشروات دیتے ہیں ہے سجن پورش میں تمہاری سیوہ اور دان پرورتی دیکھ کر بہت خوش اور چکت رہ گیا ہوں تم نے اور تمہارے پریوار نے خود کو بھوکا رکھ کر آج میرا پیٹ بھرا ہے ایشور تمہاری رکشہ کریں تمہارے سبھی کشنوں کو دور کریں سادھو بابا ان کو آشروات دے کر اگلے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہیں ایسا کرتے کرتے سادھو بابا پورے سندرون گاؤں میں گھومتے ہیں اور بھکشہ مانگتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو جاتی ہے اور سادھو بابا اس گاؤں سے چلے جاتے ہیں گاؤں کے سبھی لوگوں کے پاس جو بھی کچھ تھا انہوں نے سب کچھ سادھو بابا کو دان کر دیا تھا اب کسی کے پاس بھی اگلے دن کھانے کے لیے ایک دانہ بھی راشن کا نہیں بچا تھا پر جیسے ہی صبح ہوتی ہے اور سورج نکلتا ہے تو سندرون گاؤں کے نظارے کو دیکھ کر سبھی لوگ چکت ہو جاتے ہیں کیونکہ گاؤں کے ایک طرف سے پانی کی ندی اور دوسری طرف سے چاول کی ندی بہنے لگتی ہے ہاں یہ تو سچ مچیشور کی کرپا ہو گئی اس گاؤں پر سبھی گاؤں والوں نے ایک ندی سے پانی اور دوسری ندی سے چاول لیے اور گاؤں میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی گئی